اسلام علیکم کاشکار بھائیو آج کی یہ ویڈیو سرسوں رایا اور کنولا کی کاشکاروں کے لیے ہے کہ آپ لوگوں نے کنولا سرسوں یا رایا میں سے کوئی بھی چیز لگائی ہوئی ہے تو اس کا اگاؤ کا سات دن کے بعد اگر ایک ماہ کا ہو گیا ہے تو اس کو پانی آپ نے لگانا ہے اگر مانگ رہا ہے اگر وہ نہیں مانگ رہا تو اس کو پانی لگانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر ہلکا پھلکا بھی اس میں وہ شو کر رہا ہے کہ آپ پانی کی ضرورت مانگ رہا ہے تو آپ اس کو پانی ضرور دیں اس پانی کے دو بینیفیٹ ہوں گے ایک تو یہ ہوگا کہ اس کے اندر جو کیڑے مکوڑوں کے لاروے اور وہ چیزیں پڑی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور دوسرا بینیفیٹ آپ کو یہ ہوگا پینٹڈ بگ ہے اس کا لاروہ وہاں پہ موجود ہوتا ہے اور دوسرے بھی مختلف کیڑے ہوتے ہیں تو وہ وہاں سے پانی لگانے سے ختم ہو جائیں گے دوسرا بینیفیٹ یہ ہوگا کہ وہ آپ کی جو فصل ہے اس کی بڑوتری اور گروت جو ہے وہ ریگولر ہو جائے گی بہتر ہو جائے گی اور باقی جو خوراک پڑی ہے وہ بھی استعمال کرنا شروع کر دے گا اس لیے پہلے پانی کی اہمیت بہت زیادہ ہے لیکن پہلے نہیں لگانا ایک مانگ جب ہو جائے اگاؤ کے بعد تو پھر آپ اس کو ضرور لگائیں ڈرل کی کاش کی صورت میں اگر آپ اپنے ڈرل میں کاش کیا ہوا ہے تو اس کی چھدرائی ضرور کریں اگر آپ چھدرائی نہیں کریں گے تو آپ کی پیداوار میں کمی ہوگی زافہ ہونے کی بجائے آپ چھدرائی کریں چھدرائی ضرور کریں چھ انچ تک کا پودا لے کر رکھیں اگر آپ نے ہاتھ سے کٹائی کروانی ہے اور اگر آپ نے کٹائی کروانی ہے مشین سے تو پھر چار انچ پہ پودے سے پودے کا فاصلہ ضرور رکھیں بہت شکریہ اللہ حافظ